بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب ایڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کی ریویو ایکسرسائز 4 کے کوسٹن نمبر 5 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز 4 کے کوسٹن نمبر 3 اور 4 کوسٹنز کو ڈسکس کر چکے ہیں ان دونوں کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز 4 کے کوسٹن نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے فائنڈ دا ویلیو آف x q پلس y کیوب اینڈ ایکس وائی ایف ایکس پلس y is equal to 5 اینڈ ایکس مائنس وائی is equal to 3 تو یہاں پہ اس نے ہمیں x پلس y کی ویلیو دی ہے جو کہ 5 ہے جبکہ x مائنس وائی کی ویلیو دی ہے جو کہ ہمارے پاس 3 ہے اور اس نے دو ویلیوز فائنڈ کرنے کو کہا ہے ایک x q پلس y کیوب کی x q پلس y کیوب یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ x y یہ بھی ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو دو ویلیوز ہمیں گیون ہیں x پلس y کی اور x مائنس y کی جبکہ دو ویلیوز ہم نے فائنڈ کرنی ہیں x q پلس y کیوب اور x y تو آیے اس کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں سب سے ویلی ہم x y کی value فائنڈ کرتے ہیں x y کی value کو فائنڈ کرنے کے لیے یہاں پہ بک میں جہاں پہ unit 4 start ہوتا ہے اس کے آگاز میں ہی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے یہاں پہ page 83 پہ a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab تو یہاں پہ اگر ہم اپنی ان values کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس x plus y ہے ٹھیک ہے اور x minus y ہے اور یہاں پہ a plus b ہے تو اگر ہم a کو x اور b کو y سمجھ لیں اور اسی طرح سے آگے پھر a minus b یعنی x minus y اور is equal to 4ab تو a b کو x y سمجھ لیں تو یہ تینوں values ہماری اس فارمولا پہ apply ہو رہی ہیں تو یہ وہ فارمولا ہے جو کہ یہاں پہ ہم apply کریں گے فارمولا کو ہم یہاں سائٹ پہ mention بھی کر لیتے ہیں a plus b whole square ٹھیک ہے minus a minus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab 4ab تو اس فارمولا کے according ہم اپنی values کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a کو ہم x کہہ لیں گے اور b کو y a کو x b کو y a کو x b کو y تو جہاں جہاں فارمولا میں ہمارے پاس a آ رہا ہے ادھر ہم لکھیں گے x plus b ہے تو b کی جگہ y whole square پھر آگے between میں minus ہے تو آ جائے گا minus پھر آگے ہے a تو a کی جگہ ہم x لکھیں گے minus b کی جگہ y لکھیں گے پھر فارمولا میں square ہے تو square لکھتی ہے پھر ہے فارمولا میں 4 تو 4 لکھتی ہے پھر ہے a تو a کی جگہ x پھر ہے b تو b کی جگہ y تو یوں سمجھ لیں ہمیں یہ وہ فارمولا ہے جو کہ اس question میں x y کی value کو find کرنے کے لئے ہم نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اس فارمولا سے ہم x y کی value کو آسانی سے find کر سکتے ہیں کیونکہ x y x plus y کی value بھی موجود ہے ہمارے پاس x minus y کی value بھی موجود ہے تو اس فارمولا کو یاد کرنا پڑے گا تاکہ ہم x y کی value کو find کر سکیں x plus y whole square minus x minus y whole square is equal to 4xy تو آئیے اب اس کے اندر values کو put کرتے ہیں x plus y تو x plus y question میں given ہے equal ہے 5 کے تو x plus y کی place پہ لکھیں گے 5 اور اس کے اوپر square ہے تو square ڈال دیا پھر minus ہے تو minus لکھتی ہے پھر ہے x minus y تو x minus y equal ہے 3 کے تو x minus y کی جگہ لکھیں گے 3 اس کے اوپر square ہے تو square ڈال دیں گے is equal to ہے 4 تو 4 لکھتی ہے ساتھ ہے x y تو x y ہم نے find کرنا ہے اس کو ویسے کا ویسے لکھ دیں گے اب اس کو آگے مزید simplify کریں تو 5 square ہے 5 کے square کا مطلب ہے 5 multiply by 5 تو 5 5 time کیا جائے گا 25 minus ہے 3 square تو 3 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 3 کو 3 سے multiply کرنا ہے تو 3 3 time کیا آگیا 9 is equal to 4 x y اب 25 سے ہم نے 9 minus کرنے ہیں ٹھیک ہے 5 سے 9 سپریٹ نہیں ہوگا اس true سے کہہ لیا یہاں پہ 15 ہوگے 15 minus 9 6 آگیا یہاں پہ remaining 1 رہ گیا اور 1 ایسے کیسے آگیا تو یوں 25 میں سے 9 سپریٹ کرنے سے کیا آگیا 16 is equal to 4 x y اب ہمیں تو x y کی value find کرنے گے اس کے ساتھ یہ جو 4 multiply کر رہے یہ دوسری سائٹ پہ آکے divide ہو جائے گا 4 ادھر multiply کر رہا ہے ادھر آکے divide ہو گیا اور ادھر remaining رہ گیا x y اب 16 کو 4 پہ divide کر سکتے ہیں ہم cutting بھی کر سکتے ہیں 4 ones are 4 4 4 4s are 16 تو یوں 4 is equal to آگیا x y کے r لکھ کر x y is equal ہے 4 کے ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس ہوئے وہ x y کی value find ہو گئی ہم نے دو values find کرنا تھی تو x y کی value ہم نے اس formula کو use کرتے ہوئے find کر لی اور وہ ہمارے پاس equal آگی 4 کے اب دوسری value جو ہم نے find کرنی ہے وہ ہے x cube plus y cube تو اس کے لیے ہمیں cube کا formula یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور cube کے formula کو use کرتے ہوئے ہی ہم x q plus y cube کی value کو find کر سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو x plus y کی value ہمارے پاس مجود ہے اس x plus y کی value کو ہم use کرتے ہوئے x q plus y cube تک پہنچیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے x plus y is equal to 5 جو ہمارے پاس پہلی value given میں تھی x plus y is equal to 5 اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب اس کے دونوں sides پہ ہمیں cube لے لینا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے taking cube on both sides ٹھیک ہے taking cube on both sides دونوں sides پہ ہم cube لے لیں گے تو left hand side میں ہے x plus y اس کے hole کے اوپر بھی cube آ گیا is equal to 5 تو 5 کے اوپر بھی hole کے اوپر cube آ گیا ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس یہاں پہ value create ہوگی ہے x plus y hole cube اب یہاں پہ جو formula apply ہوگا وہ ہے a plus b hole cube اگر اس formula کو open کریں تو آتا ہے a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b تو یہ وہ formula ہے جس formula کی مدد سے ہم آگے جو ہماری value ہے x cube plus y cube کی یہ find کر سکیں گے تو یہ formula ہمیں زبانی یاد رکھنا ہوگا تاکہ اس کی مدد سے ہم اپنی value کو find کر سکیں تو a کو ہم x consider کریں گے اور b کو y تو جہاں جہاں formula میں a آئے گا اس کا مطلب ہے x اور جدہ جدہ b ہے ادھر y لکھیں گے تو start میں ہے a cube تو a کی place پہ یہاں پہ ہے x تو آ جائے گا x cube plus formula میں b cube تو b کی place پہ یہاں پہ y cube آ جائے گا plus 3 a b ہے تو 3 formula کا a کی جگہ x b کی جگہ y پھر ہے a plus b bracket a کی جگہ x اور plus b کی جگہ y تو یوں ہم نے x plus y hole cube کا formula open کیا تو آ گیا x cube plus y cube plus 3 xy into x plus y is equal to ہے 5 cube تو 5 کا ہم نے cube لینا ہے 5 کے cube کا مطلب ہے کہ ہم نے 5 کو 3 time آپس میں multiply کرنا ہے تو calculator کی مدد سے 5 multiply 5 multiply 5 تو یوں ہمارے پاس کیا آ گیا 125 ٹھیک ہے تو 5 کے cube کا مطلب ہے کہ ہم نے 5 کو 3 time آپس میں multiply کرنا ہے تو 5 کو 3 time آپس میں multiply کیا تو آ گیا ہمارے پاس 125 تو یہاں سے ہم x cube plus y cube value کو find کرنا ہے اس کو ہم ویسے کا ویسے لکھ لیں گے plus 3 ہے تو ہم 3 لکھا ساتھ ہے xy تو xy ہم نے ابھی ابھی find کیا ہے اور وہ ہمارے پاس equal آیا ہے 4 کے تو xy کی place پہ ہم لکھ دیں گے 4 ٹھیک ہے xy is equal to 4 تھا تو اس xy کی جگہ ہم نے لکھ دیا 4 اس کے ساتھ ہے x plus y تو یہاں پہ ہمیں x plus y کی value put کرنی ہے تو x plus y کی value ہمارے پاس given میں موجود ہے اور x plus y is equal ہے 5 کے تو x plus y کی place پہ ہم لکھیں گے 5 is equal to 125 تو اب ہمیں x cube plus y cube تو find کرنا ہے اس کو ہم ویسے کا ویسے لکھ لیا plus یہ تینوں values آپس میں multiply کر رہی ہیں تو ان تینوں values کو ہم calculator کی مدد سے multiply کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو تینوں values multiply کر رہی ہیں وہ ہے 3 multiply 4 and multiply 5 تو ان تینوں values کو 3 multiply 4 multiply 5 ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 60 ٹھیک ہے 3 4 x 12 12 5 x 63 is equal to 125 اس کی value کو ہم نے find کرنا ہے اس لیے یہ جو plus 60 ہے اس کو ہم دوسری سائٹ پہ move کر لیں گے تو plus 60 ادھر جا کے minus 60 ہو جائے x cube plus y cube is equal to 125 minus 60 یہ ادھر plus ہو رہا تھا جب یہ اس سائٹ پہ move ہوگا تو اس کا sign change ہو جائے گا تو x cube plus y cube is equal to اب ان دونوں کی ہم subtraction کریں گے calculator کی مدد سے 125 میں سے ہم minus کر لیتے ہیں 125 minus 60 ٹھیک ہے 125 اس کو subtract کیا 60 میں سے تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 65 تو اس طرح سے ہمارے پاس ہوئے وہ دونوں values ہم نے find کر لیں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے find کرنا تھی x cube plus y cube کی بھی اور xy کی بھی ایک دفعہ start سے ساری question کو review کرتے ہیں ہمارے پاس given میں دو values تھیں اور ہمیں دو values find کرنا تھی سب سے پہلے ہم نے xy کو find کرنا کے لیے یہ formula apply کیا ٹھیک ہے یہ formula ہم نے یہاں پر لکھا x plus y whole square minus x minus y whole square is equal to 4xy ان دونوں کی values ہمارے پاس موجود تھی x plus y کی بھی اور x minus y کی بھی ان دونوں کو put کیا 5 کا square 25 3 کا square 9 ان کی subtraction سے 16 آ گیا 4 ادھر multiply کے رہتے در آکے divide اس طرح xy ہمارے پاس equal آ گیا 4 کے اب دوسری value ہم نے find کرنا تھی اس کے لیے ہم نے اس پہلی value کو use کیا اس پہلی value کو ہم نے یہاں پر لکھا اور اس کی دونوں side پر ہم نے cube لے لیا اب جب ہم نے cube لیا تو یہاں پہ complete formula a plus b whole cube کا create ہو گیا تو اس formula کو ہم نے یہاں پہ open کیا جہاں formula میں a تھا وہاں ہم نے x لکھا اور جہاں b تھا ادھر ہم نے y لکھا formula کو open کرنے پر x cube plus y cube plus 3xy into x plus y ہمارے پاس آ گیا اب اس کے اندر ہمارے پاس xy کی بھی value موجود تھی جو کہ ہم نے find کی تھی ٹھیک ہے جو کہ equal آئی تھی 4 کے وہ ہم نے put کر دی اور x plus y کی بھی value ہمارے پاس موجود تھی اور وہ equal تھی 5 کے تو x plus y کی بھی value ہم نے یہاں پہ put کر دی ان تینوں values کو multiply کیا تو 60 60 the plus ہو رہا تھا اس side پر جا کے minus ہو گیا تو اس طرح سے جو second value ہم نے find کرنا تھی x cube plus y cube کی وہ equal آ گئے 65 کے تو اس سارے قسم میں ہم نے just 2 formula جو ہے ان کو use کیا ہے ایک یہ formula اس formula کی مدد سے ہم نے x y کی value find کی ہے یہ ہمیں زبانی آنا چاہیے اس سے ہم x y کی value find کر پائیں گے اور second formula ہم نے یہ use کیا اور اس formula کی مدد سے جو second value ہم نے find کرنا تھی x cube plus y cube کی وہ find ہو گئے تو main اس سارے قسم میں simply ہمیں ان دو formulas کو یاد رکھنا ہے اور انہی دو formulas کی مدد سے جو دو value ہم نے find کرنا تھی x y کی اور x cube plus y cube کی وہ find ہو جائے گی خطاب شکل